بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ ایو پی ایس جو ہے نا ان کا بیٹری پر بلکل صحیح چلتا ہے لیکن جیسے ہی واپڈا کی سپلائی آتی ہے تو یو پی ایس جو ہے وہ لائٹیں جو بلنک کرنا شروع کر دیتی ہیں تو دوستو اس کی جو ہے وہ دو ریزنز ہیں جو کہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو وہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں دونوں میں کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کام سکھا جا سکے اور محنت کریں سکھانا ہمارا کام ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرورت عطا کرے گا تو برحل دوستو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے میں آپ کو جو ہے وہ فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے س دوستوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نولیج فرام کیا جا سکے آپ تاکہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے ارنگ کر سکیں تو دوستو ہمارا جو مل مقصد ہوئی ہی ہے تو اس کا دوستو اس کی دو مسئلے میں نے بتائے ہیں دو وجوہات بتائی ہیں میں نے ایک یہ کہ سب سے پہلے بیجن آپ جو ہے جب وابڈا آپ کی آ رہے ہی ہوتی ہے تو آپ آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ کا ولٹے چیک کریں کیا جو وابڈا سے آ رہے ہیں وہ اور جو یو پی ایس پہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے یو پ ایس جو اپنی آؤٹپوٹ پہ دے رہا ہے وولٹیج وہ سیم ہیں یا نہیں تو مجھے جو لگتا ہے کہ آپ کے وولٹیج جو ہے وہ کم زیادہ ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ لائٹیں بلنک کرتی ہیں تو اس کے بعد اگر وولٹیج میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو پھر آپ کو ٹریس کرنا پڑے گا یہ جو ہے وہ پھر آپ کو یاد ہو اگر آپ سمجھتے ہیں اس کام کو تو آپ ٹریس کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر اچھے سے کسی کاریگر کے ساتھ رابطہ کر لے اب دوستو دوسرا مسئلہ ذرا سن لیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے تو تھوڑا سا کمپلی گیٹڈ ہے تو لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اور جو زیادہ چانسز ہیں وہ اسی چیز کے ہوتے ہیں وولٹیج کا جو ہے وہ بہت کم آتا ہے کہ وولٹیج جو ہے وہ کم ہوتے ہیں لیکن جو اکثر مسئلہ آتا ہے وہ یہی ہے جو آپ کو بھی میں نے بتانے والا ہوں بعض دفعہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جب سوری وابڈا کی جو پیچھے سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ اگر اولٹ ہو جائے یعنی کہ نیوٹرل کی جگہ پہ فیز اور فیز کی جگہ پہ نیوٹرل آ جائے تو آپ کے جو یوپی ایس کا شو لگا ہوتا ہے وہ اور جو یوپی ایس کے پیچھے آؤٹپورٹ کا شو لگا ہوتا ہے ان دونوں کی جو ہے وہ پولیرٹی چینج ہو جاتی ہے اب جیسے ہی وابڈا بند ہوتی ہے تو بیٹری پر یوپی ایس صحیح کام کرتا رہتا ہے ورگ کرتا رہتا ہے لیکن جیسے وابڈا آتی ہے تو پہلے اس کا سیکنس جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یوپی ایس جب ایک تو مسئلہ یہ کرتا ہے کہ لائٹیں جو ہے وہ بلنک ببلنک کرنا شروع کرتے تھے ہیں دوسرا مسئلہ دوستو یوپی ایس یہ کرتا ہے کہ جو یوپی ایس ہے وہ بار بار کبھی یوپی ایس پہ چلا جاتا ہے کبھی مین پہ آ جاتا ہے کبھی یوپی ایس پہ اور کبھی مین پہ اس طرح سے وہ بار بار ٹریپنگ کرواتا رہتا ہے تو یہ دو مسئلے ہوتے ہیں اس ایک ریزن کی وجہ سے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور والٹیج کی ریزن بھی ہو سکتی ہے دونوں ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا مسئلہ ہے آپ کے یو پی ایس کے ساتھ ہے تو دوستو یہ جو میں نے سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ یو پی ایس کی سوری وابڈا کی جو سپلائی آ رہی تھی وہ بعض دفعہ یعنی کہ آپ باہر مین کیبل کو چینج کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی الیکٹریشن وغیرہ کوئی کام کرنے آتا ہے تو وہ آپ کی وائرنگ کو جو ہے وہ الٹ کر دیتا ہے اپنا خود کا کام جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے تو اس طرح بھی ہوتا ہے زیادہ چانسی جیسی کی ہوتے ہیں تو اس مسئلے کو لے کر مجھے ایک بھائی نے ایک دوست نے ویڈیو بھی ورس ایپ پہ چھوٹی سی چھوٹا سا ایک کلپ سینڈ گیا تھا میں انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کے ساتھ وہ کلپ بھی شیئر کروں گا کہ ان کو جو ہے وہ کیسے پریشانی تھی اور کس طرح سے وہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو دوستو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو اس مسئلے کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں ذہن میں رکھ لیں تو یہ جو چیز ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کاریگر ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس مسئلے سے بھی آپ کا سامنا ہو سکتا ہے اور دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دیسی اوپی ایس کو لے کر جب سے میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ کافی سال ہو گئے ہیں میں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں تو جب سے میں کام کر رہا ہوں اس دیسی اوپی ایس کو لے کر ایک بہت بڑا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس دیسی اوپی ایس کو لے کر ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور لیکن بظاہر تو ان کو نظر نہیں آتا لیکن جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان کا اور وہ بہت بڑی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے بہت بڑی گلت فیملی میں ہیں اس دیسی اوپی ایس کے بارے میں انشاءاللہ میں نے اس پر بھی نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا تو دوستو ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک گلی بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت سارا خیال ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اللہ حافظ